سلام علیکم ایبری وان ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں سہری کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنا یہ کام سٹارٹ کر دیتی ہوں یہ بس ایک سمال سا میرا سیٹ اوی یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے یہاں پر میں نے اپنے سارے سکین کیر میک اپ پروڈکس رکھے ہوتے ہیں اور باقی کی چیزیں یہاں پر رکھی ہوئے ہیں سٹین میں اور ادھر ہی میں اپنی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اپنے دوسرے چینل کے لیے اور میں نے سوچا آج اس کا بھی تھوڑا سا ولوگ بنا لیتے ہیں اجری کے بعد میں سوتی بلکل نہیں ہوں اگر میں سو جاؤں گو نا تو یہ سارا میرا یوٹیوب کا کام رہ جائے گا جب میں سو جاتی تو پھر مجھے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے یہ سارا کام ختم کر کے مجھے دو پہر کے دو تو بچ جاتے ہیں کبھی ادھر پاس ہی میں نے فریج کے اوپر ایکسٹینشن کا سیٹ اپ لگایا ہویا ہے اور یہ صبح ہزمین میرے یوز کر کے جاتے ہیں ڈرائر وہ ادھر ہی رکھا ہوا ہے اور یہ ایک ٹرائر بورڈ میں نے یہاں سلنڈر والی کیبینٹ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ کچن میں بھی شوٹ کرنا پڑ جاتا ہے ولوگ بنانے کے لیے تو میں ادھر ہی رکھتی ہوں اور ایک میں رنگ لائٹ یوز کرتی ہوں ادھر سائٹ پہ کچن ہے کچن سے بھی لائٹ آتی ہے اور اس کو میں اس کے آگے رکھتی ہوں یہ میرے سے ٹوٹ کیا ہوگا ہے یہ پہلے دن ہی مجھ سے ٹوٹ کیا تھا جب میں نے یوٹیوب سٹار ہی کیا تھا تو پہلے دن ہی ٹوٹ کیا تھا مجھ سے پتہ نہیں کیسے لیکن ولوگنگ کے لیے میں رنگ لائٹ بلکل بھی نہیں یوز کرتی یہ دیکھیں جی اس سائٹ پہ کچن ہے کچن سے بھی اچھی ہاسی لائٹ آتی ہے اور اس سائٹ میں روم ہے وہاں سے بھی لائٹ آتی ہے اور اوپر بھی یہ دو لائٹ لگی ہوئی ہیں ان کی بھی صحیح لائٹ اور ابھی ہسپنڈ گھر پہ ہیں ان کی عید کی چھوٹیاں سٹارٹ ہوگی ہیں ورنہ یہ روم بھی میں کھول دیتی ہوں دونوں طرف سے سائٹ سے بھی لائٹ آتی ہے تو کام چل جاتا ہے کیونکہ میک اپ ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی کچن میں داخل ہونے کے لیے صرف اتنی سی جگہ ہے اور ادھر میں یہ شو ریک ہے اس کے آگے کھڑی ہو کر میں ویڈیوز شوٹ کرتی ہوں اور یوٹیوبز سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی پروپر سٹوڈیو کی ضرورت بلکل نہیں ہے یا پروپر ایک الگ سے روم ہونا چاہیے پروپر سیٹ اپ ہونا چاہیے اس کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ جہاں پر رہتے ہیں وہی سے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آج مجھے ایک فیس پیک شیئر کرنا ہے میں ابھی اپنے لیے تیار کرنے لگی تھی کیونکہ میں یہ بہت زیادہ یوز کرتی ہوں تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں چاند رات پہ یہ سب ہی اپلائے کر سکیں بس ابھی کیچن سے یہ میں کافی لینے آئی ہوں اور ایک اور چیز مجھے چاہیے الویوری جیل وہ ادھر ہی ڈریسنگ ٹیبل میں پڑی ہوتی ہیں یہاں پہ ساری میری ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں بس یہ الویوری چاہیے اور ان دونوں کو مکس کر کے یہ فیس پیک میں ریڈی کروں گی اور جب میں میک اپ ویڈیو شیوٹ کرتی ہوں تو اس ڈریسنگ ٹیبل پہ میں اپنا سارا میک اپ رکھ لیتی ہوں جو جو مجھے چاہی ہوتا ہے اس ویڈیو کے لیے تاکہ مجھے آسانی سے ساری چیزیں سامنے نظر آرہی ہوں اس طرح سے پہلے میں سیٹ اپ کرتی ہوں اور پھر میں اپنا ڈریس کرتی ہوں پریس پھر اس کو پہن کے ہیسٹیل بناتی ہوں جب میک اپ کی ویڈیوز بنانی ہوں آج مجھے ریمیڈی کی بنانی ہے تو ایسے ہی میں گھر کے کپڑوں میں بنا رہی ہوں اس کے لیے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے ریڈی ہونے کی اور یہ ایکسٹینشن میں نے یہاں پر لگا لی ہے اب میں کرتی ہوں رنگ لائٹ آن پہلے یہ فیس پیک ریڈی کرتے ہیں اور یہاں پر یہ میں نے ریڈی کر لی ہے بس ایک ایک ٹی سپون دونوں کا لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے اور دس منٹ تک رکھنا ہے میں نے سوچا میں اپنے ولوگنگ چینل میں بھی یہ شیئر کرتی ہوں تاکہ جو لوگ بلوگز دیکھتے ہیں وہ بھی اس کو اپلائی کر سکیں اور انسٹینٹی برائٹ اپنی سکین کو اید پہ کر سکیں اور یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں رنگ لائٹ آن کر کے اب یہ فون جہاں سے میں ریکوڈ کر رہی ہیں اس کو اب میں اس ٹرائپورٹ پہ لگاؤں گی اور اپنی دوسری دوسرے چینل کے لیے ویڈیو شوٹ کروں گی جب بھی میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتی ہوں تو بچے اپنے سارا کام چھوڑ کے میرے آسفاس آ جاتے ہیں اور اسی لیے پھر میں وائس آور کرتی ہوں اور یہاں پر میرا ویڈیو کا کام خاتم ہو گیا تھا تو میں یہ ساری چیزیں سمیٹ لوں گی رنگ لائٹ سب سے پہلے بند کرتی ہوں اور یہ ساری چیزیں اٹھا لوں گی اور اس کے بعد جی میں اپنے فیس پہ یہ لگاؤں گی شیٹ ماسک یہ میں نے فریج میں رکھے ہوتے ہیں فریج میں رکھنے سے یہ زیادہ فریش رہتے ہیں اور زیادہ اچھے سے اثر کرتے ہیں تو یہ سارے میں لے کر آتی ہوں در باہر اور دیکھتی میں نے کون سا لگانا ہے عید کی میں نے تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ سارے کام چاند رات پہ کرنا مشکل ہوتا ہے جنہوں نے گھر کے کام بھی کرنے ہو بچوں کو بھی دیکھنا ہو کھانا بھی بنانا ہو میٹھا بھی بنانا ہو صفائی بھی خود کرنی ہو تو پھر ایک دن میں اتنے زیادہ کام پوسیبل نہیں ہے تو اس لئے آج میں نے اپنا یہ فیس پیک لگایا ہے اور اس کے بعد میں شیٹ ماسک لگا رہی ہوں یہاں پر بس میں یہی سیلیکٹ کر رہی ہوں کہ میں کون سا لگاؤں یہ فیرن لبلی کے میرے پاس دو ہیں یہ آئی پیچز ہیں یہ انشاءاللہ میں چاند رات کو لگاؤں گی پتہ نہیں کل ہوتی ہے یا شاید آج ہو پتہ نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ ایک کنڈیشننگ ہیر ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی یوز کریں گے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے میرے بالوں کے لئے کم ہوگا کیونکہ میرے بال تھک ہیں اور بیوی بھی ہیں تھوڑے سے لمبے بھی ہیں اور ابھی میں سوچ رہی ہوں یہ فیرن لبلی والا ابھی ایک لگا لوں اور یہ والا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک لگاتی ہوں میں نے ایسٹی آئیوز کا چوز کیا تھا اور فیرن لبلی کا ایک شیٹ ماسک میں عید والے دن لگاؤں گی یا پھر رات کو لگا کے سو جاؤں گی باقی ویڈیو یہی تک تھی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تیل دن تک کیا